بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کوششن آتا ہے وہ آپ کو اس ٹوٹریل میں اس کا جواب ملے گا اور بسیکلی ایک جو کینڈیڈیٹ ہے جب وہ سوچتا ہے کہ میں ائر فورس میں جانا چاہتا ہوں تو یہاں سے لے کے جب تک اس کی فائنل سیلیکشن کا پراسیس ہوتا ہے تب تک کی جتنی انفرمیشن ہوگی میں اس ٹوٹریل میں کور کرنے کی کوشش کروں گا آج میں نے پہلے اس کو اٹمٹ کیا تھا لیکن وہ انلکلی میڈ کے بعد اس کا ساؤنڈ جو تھا وہ نہیں آرہا تھا تو مجھے دوبارہ سے اب جو ہے ٹائم سپینڈ کرنا پڑا اور دوبارہ سے میں اس کو آزرے نو کور کرنے کی کوشش کروں گا اور تھوڑا سا اس کو سپیڈی کروں گا کیونکہ پس چلا جو لیکچر تھا ہمارا وہ تقریباً دو گھنٹے پہ مہت تھا وہ اتنا زیادہ لینڈ تھی جو لیکچر ہے وہ تھوڑا سا بورنگ ہو جاتا ہے اس لئے ہم اس کو تھوڑا سا اپنے کوئک پک کرنا ہے اور اس کو میں سرسری چیزیں کور کرتا جاؤں گا سب سے پہلے تو ائرمن کی جو ٹیسٹ کی پریپیریشن ہے آپ کو پت ہوتا ہونا چاہیے کہ جو ائرمن کی جاب ہے اس میں فردر ائر فورس میں آگے ان کی کیٹیگرائزیشن ہوتی ہیں ٹریڈ جن کو ہم کہتے ہیں وہ ہوتے ہیں ائرمن کی کیٹیگریز آگے کس طریقے سے ہوتے ہیں کچھ ان میں سے ریلیجیس ٹیچرز ہوتے ہیں کچھ ایڈوکیشن انسٹرکٹر ہوتے ہیں کچھ ایرو ٹیکنیشن ایرو سپورٹ پرووست اور اس کے علاوہ گراؤنڈ کمبیٹیرز اس کے علاوہ میکینیکل ٹرانسپورٹ ڈرائیورز میوزک اور اس طریقے سے سپورٹس مین بھی شامل اس میں ہوتے ہیں تو جو بھی اس میں ویکینسی اور ایک اس چیز یہاں پہ ذکر نہیں ہے فی میل کے لیے میڈیکل کی جو ہے ائر وومن ان کی بھی ریکروٹمنٹ ہوتی ہے اور اب بھی اس کے لیے سیٹیں آئی ہوئی ہیں اور آپ اگر کسی فی میل کو جانتے ہیں یا خود فی میل ہیں تو آپ بھی اس میں اپلائی بھی کر سکتے ہیں اور جا سکتی ہیں تو پروسیجر کیا ہے جی ٹیسٹ جو ہوتے ہیں سب سے پہلے جو ہوتا ہے انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوتا ہے انٹیلیجنس ٹیسٹ جو لوگ پاس کر جاتے ہیں اس کی آگے دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے وربل ایک ہوتا ہے نان وربل وربل کا مطلب وہ جہاں پہ ورڈنگ وغیرہ یوز کی گئی ہو اور اس کی بیسز پہ آپ سے کوئی آئی کیو لیکویل آپ کا چیک کرنے کے لیے کوشن پوٹ کیے گئے ہوں اس کو وربل کہتے ہیں اور کچھ پکچرز کی شکل میں آپ سے کوشن پ ہوتا ہے جو اس میں پاس ہوتے ہیں وہ اکیڈمک کی طرف جاتے ہیں اور جو اکیڈمک میں کوالیفائی کرتے ہیں ان کا بعد میں میڈیکل ہوتا ہے میڈیکل ہو جانے کے بعد ایک ٹیسٹ ہوتا ہے بلیف ریشنالیزیشن ٹیسٹ جو مطلب کہ آپ ایک مسلمان کو ایک متدل ہونا چاہیے اس کے اندر برداشت ہونے چاہیے یہ نوکہ چھوٹی سی اگر بعد سے اگری نہیں کرتا تو دوسرے کے گریبان کو پکڑ لیں یہ چیز ٹیسٹ کرنے کے لیے بلیف ریشنالیزیشن ٹی ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا انٹرویو ہوتا ہے اور اس کے بعد فائنل میرٹ لسٹ بنتی ہے اور ساری کی ساری کمپلیٹ ساری انفرمیشن جو ہے میں آپ کو ون بے ون دیتا بھی جاؤں گا اور یہ پورے جتنے ہمارے ٹیسٹ ہوں گے پہلا دوسرا میڈیکل آپ نے خود دینا ہے اور تیسرا اے بی اور ڈی اور اس کے علاوہ ای یہ چاروں چیزوں کا ہم جو ہے آن لائن تیاری بھی کروائیں گے اس کے بارے میں میں ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ اس میں سے اپنے گھر بیٹھے تیاری کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد جو میوزک ٹریڈ ہے اس کا ٹیسٹ میں تھوڑی سی چینج ہوتا ہے وہ انٹیلیجنس ان کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے باقی اکیڈمیک میں صرف اور صرف ان کا انگلیش کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور میڈیکل ہوتا ہے اس کے علاوہ بورڈ انٹرویو ہوتا ہے بورڈ انٹرویو کا مطلب یہ ہے کہ جس میں اس کی سکل ہو اس کی ٹیسٹ کی جاتی ہے اس کے علاوہ پریکٹیکل اپٹیٹیٹیو ٹیسٹ ہوتا ہے اور فائنل میریٹ لیسٹ ان کی بھی بن جاتی ہے سپورٹس من کا تھوڑا سا چینج میتھڈ ہے ریسپیکٹیو سپورٹس ٹیسٹ ایر ڈیریکٹیٹ آف سپورٹس ان فیزیکل ایڈوکیشن ہیڈکوارٹر میں یہ ہے یہاں پہ اس کو ڈاکومنٹس بھیجنے ہوتے ہیں انٹیلیجنس ٹیسٹ بھی ان کا ہوتا ہے اکیڈمیک میں انگلیش میتھ اور فیزیکس ہوتی ہے میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے اور فائنل انٹرویو ہوتا ہے سوری فائنل میریٹ بنتا ہے تو پی ایف میں ایرمن کا جو انٹیل ٹیسٹ ہوگا تو کوککلی میں اس کو ریڈ اوٹ کر لیتا ہوں لیکن وہی جو انٹیلیجنس ٹیسٹ ہے اسی کی بات کی گئی ہے اور بعد میں اکیڈمیک ہوتا ہے پی ایف ایرمن انٹیل انٹیلیجنس اکیڈمیک ٹیسٹ کنسیسٹ آف 4 different types of tests that you have to pass all these tests to get through initial selection you should do preparation for test and if you do preparation then you can clear the test with good marks اور یہ یہاں پہ بات بتانا ضروری ہے کہنا ضروری advice دینا ضروری ہے کہ آپ کا کوئی بھی ٹیسٹ ہے اس میں آپ نے اچھے marks لینے کیونکہ آپ کو پتا ہے آج کل بہت tough competition ہوتا ہے بہت زیادہ aspirants ہوتے ہیں تو آپ لوگوں نے ایک ایک نمبر کے اوپر جا کے آگے fight ہوتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہر ٹیسٹ کے ہر پہلو کو completely اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے as there is more and more competition nowadays so prepare well before appearing in the test we will provide you with information regarding each test and all two material for the preparation یہ ہم online website کے تھو تیاری کرواتے ہیں if you have applied for arrow trades you will face four different types of tests کون کون سے intelligence physics math اور brs test اس کے علاوہ جو intelligence test ہے اس میں آگے nonverbal اور verbal intelligence test ہوتے ہیں جب یہ پاس کر لینتے ہیں تو اس کے بعد academic ہوتا ہے brs test بھی ہوتا ہے brs میں کیا ہوتا ہے if you pass these tests then you will be called for the medical after clearing the medical there will be a brs after the brs test you will be called for the interview after interview final lists will be shown at the selection center and finally merit جو بنتا ہے red quarter میں بنتا ہے لیکن جو جو selection center کے candidates ہوتے ہیں وہ ان کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کا role number series جہاں سے یہاں تک تھی ان میں سے اتنے لوگ merit میں آئے تو ان کو list بجوا دی جاتی ہے اور وہ اپنی list اپنے concerned selection center پر چسپا کر دیتے ہیں اور آپ نے online test دینا ہوتا ہے اور آپ نے جو selection center ہوتا ہے قریب اس میں جا کے دینا ہوتا ہے تو یہ جو پاکستان میں ائر فورٹ کے selection center ہیں وہ مختلف میں نے یہاں پہ ان کے complete address add کر دی ہیں اور ان کے نیچے phone number بھی ہیں اگر آپ کو جو بھی آپ کا قریب ترین ہے آپ اس پہ access کر سکتے ہیں call کر سکتے ہیں تو یہ سارے کے سارے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فیصل آباد کا ہے ہیدر آباد کا ہے کراچی کا ہے اینڈ پہ ان کے number دی ہوئے ہیں لاہور کا ہے ڈی آئی خان کا ہے اور اس کے بعد پشاور کوئٹا راولپنڈی سکھر ملتان اور نواب شاہ تو اس میں apply کون کون کر سکتے ہیں اس میں male بھی apply کر سکتے ہیں اور female بھی apply کر سکتے ہیں female صرف اور صرف medical field میں ہی apply کرتے ہیں باقی سارے fields جو ہوتے ہیں صرف اور صرف male کے لیے ہوتے ہیں اور unmarried ہونا لازمی ہے unmarried لوگ ہی apply کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد ڈیٹیل میں ہم درہ بات کرتے ہیں کہ کس post کس trade کے لیے کیا requirement ہے تو دیکھ لیتے ہیں induction of airman female nursing assistant بھی اس میں ہوتی ہے اور registration کی date جو ہے ابھی 2019 کی اگر بات کریں 26 اگست سے لے کے 8 سپٹیمبر 2019 تک اس کی registration ہوگی اور آپ کی جو age ہے وہ count ہوگی 30 march 2020 کو کہ آپ کی age کس level پر پہ پہنچ رہی ہے مطلب آپ 15 سے کم ہیں 35 سے کم ہیں 33 تک تو آپ apply نہیں کر سکتے اگر 35 کے ہو چکے ہیں تو آپ apply کر سکتے ہیں اور 33 2020 تک اگر آپ 22 سال سے بڑھ رہے ہیں زیادہ آپ کی age ہو رہی ہے تو آپ apply نہیں کر سکتے تو مطلب cut of date جو ہوگی وہ 33 2020 کو consider کیا جائے گا اور martial status صرف اور صرف unmarried لوگ apply کر سکتے ہیں arrow trade کی بات کریں تو arrow tech اور arrow sport ہوتے ہیں arrow tech جو ہوتا ہے یہ پندرہ ساڑھے پندرہ سے لے کے 17 سال ان کی age ہوتی ہے اور باقی جو arrow sport ہوتے ہیں وہ 17 سے لے کے 20 سال تک جو ان کی age ہوتی ہے وہ arrow tech trade ہوتے ہیں تو اس میں age یہاں پہ دی گئی ہے اور height 163 cm ہونی چاہیے metric sense کے ساتھ ہونے چاہیے اور 60% marks aggregate میں ہونے چاہیے aggregate کے مطلب overall تو minimum 33% marks ہونے چاہیے physics میں math میں chemistry میں اور 47% marks یعنی کہ 70 out of 150 وہ انگلیش میں ہونے چاہیے اگر کسی کے انگلیش میں کم ہے اور اس نے FFC کیا ہوا ہے اور اس کے 40% marks آ جاتے ہیں FFC میں اور metric میں بھی اس کے کم ہوتے ہیں تو وہ پھر بھی eligible ہے apply کر سکتا ہے اس کے بعد ہوتے ہیں mtd male ان کی ساڑھے 17 سال سے لے کے 22 سال تک وہ apply کر سکتے ہیں اور ان کی جو age height ہے 168 cm ہونی چاہیے metric with science ہونے چاہیے 50% marks ان کے ہونے چاہیے اور minimum 33% marks ہونے چاہیے physics میں math میں chemistry میں اور 45% یعنی کہ 68% out of 150 جو ہے انگلیش میں ہونے چاہیے اور ان کو دو سال کی relaxation بھی مل سکتی ہے اگر ان کے پاس driving lessons ہو تو اس کے بعد آتے ہیں GC ground combat year یہ ساڑھے 17 سال سے لے کے 22 سال تک کی age کی apply کا سکتے ہیں اور ان کی metric with science 50% ان کے marks ہونے چاہیے اور 45% یعنی کہ 68 out of 150 انگلیش میں ہونے چاہیے اس کے بعد آتے ہیں sportsman اور ان کی ساڑھے 15 سال سے لے کے 22 سال تک age 20 سال تک age ہونے چاہیے اور 163 سانٹی میٹر ہونے چاہیے اور metric with elective science have 60% marks ان کو ہونے چاہیے aggregate اور minimum 33% میں ہونے چاہیے 50 یعنی کہ 50 and above 150 یعنی کہ 150 اگر انگلیش کے total marks ہیں تو 50 سے اوپر ہونے چاہیے انگلیش میں اور sportsman candidate would apply to direct rate of sports and physical education for suitability application along with attested copies of the categories must reach by 16 September 2019 تک direct rate of sports and physical education پہنچ جانے چاہیے اس کے بعد آتے ہیں جناب musician musician کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں ان کی کیا کیا ریکرمنٹ ہے age ان کی 16 سے 22 تک ہوتی ہے اور height 16 سے 37 سنٹی میٹر کم ملکم ہونی چاہیے matric with second v ہونی چاہیے having skill on any one musical instrument یہ مختلف instrument ان کے نام دی گیا ان میں سے کسی نہ کسی میں وہ expert ہونا چاہیے اور یہاں پہ note جو important mtd اور gc ہیں fa fsc جس نے کیا who has not past 45% marks in english اگر کوئی mtd کے لیے یا gc کے لیے apply رہا ہے لیکن اس کی english میں 45% marks نہیں ہیں اور وہ inter میں 40% marks لے جاتا ہے یعنی کہ اس کے metric میں 60 out of 150 اور fa fsc میں 80 out of 200 تو وہ apply کر سکتا ہے اس کے بعد جاتی female air women اور یہ جو ہے ان کی age 16 سے 22 سال تک اور ان کی height 147 سنٹی میٹر کم از کم ہونی چاہیے اور metric with biology ہونی چاہیے کیونکہ یہ medical میں جا رہی ہوتے ہیں اور ان کی 60 پرسنٹ ہونی چاہیے aggregate اور 47 پرسنٹ یعنی 150 انگلیش کے اگر ٹوٹل ہیں تو وہ بھی apply کر سکتے اس کے علاوہ rural areas کے جیسے ان کو تھوڑی سی relaxation مل ہوئی ہے metric sense کے ساتھ کی اور فیزکس میں اور chemistry میں ہونے چاہیے انگلیش میں 150 میں سے کم کم 50 ہونے چاہیے اور ایرمین کیاڈر تو وہ بھی apply کر سکتے ہیں یہ سارے کے rural لوگوں پہ apply کرتا یہ صرف female پہ نہیں کرتا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے بعد جناب ہمارے آجاتے ہیں کہ ہم نے جب apply کرنا ہوتا ہے online تو ہمارے پاس کون کون سے documents ہونے چاہیے اس aspirant تو آپ کے پاس جو مائٹک سارٹیفیکیٹ یعنی ڈی ایم ہونا چاہیے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایر فوس کی یونی فارم کی یہ افسر کی جو سرمونیل ڈریس ہوتا ہے یہ ایر من کے ڈریس ہوتا ہے جو بیک پہ کھڑے ہیں اور یہ بھی ایک ڈریس ہے جو جب پریکٹس ہوتی ہے تو اس میں پہنتے ہیں اور باقی یہ یونی فارم ہے جو پیلٹس وغیرہ یا جو باقی سٹاف کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کام کے دوران پہنتے ہیں اور اس کے لئے یہ کمبیٹ سوٹ ہوتا ہے اور دورنگ فیلڈ ورک اور جو آپ دیوٹیز کے دوران پہنتے ہیں اور یہاں پہ یہ یونی فارم ایر پلیس ہو چکے ہیں اس کے بعد ہم فیسیلیٹیز کی بات کریں تو جو ایر منٹ ہوتے ہیں اگر کہیں ایسی جگہ پہ رہے ہیں جہاں سے ایر بائی ایر کوئی جہاز سیون تھرٹی ٹریول کر رہے ہیں تو وہ اس پہ بھی آویل کر سکتے ہیں میڈیکل آپ کے والدین کو بچوں کو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سکیل پہ ای سکیل بی سکیل اور سی سکیل ہوتے ہیں جو ایرو ٹیک سارے کے سارے ای سکیل میں ہوتے ہیں اور ایرو سپورٹ جو ہوتے ہیں وہ کچھ ای سکیل میں ہوتے ہیں میڈیکل والے بی میں ہوتے ہیں اور باقی جی سی اور ایرو سکیل میں ہوتے ہیں اور سی سکیل کی کم تنکہ ہوتی ای سکیل والوں کی تنکہ زیادہ ہوتی ہے اگر ہم رینکس کی بات کریں تو اگر ہم ایر من کے پہلے رینکس کی بات کر لیں تو سب سے پہلے جو ٹریننگ میں ہوتا ہے وہ لیڈنگ ایر کرافٹ مین اور اس کے بعد ایک اس کو یہ جو پورا فین کا جو ایک ونگ بن جاتا ہے تو یہ سینئر ایر کرافٹ مین ہوتا ہے اس کے بعد جب وہ ٹریننگ ختم کر لیتے ہیں تو تقریباً چار سال ان کی سروس ہو جاتی ہے تو جونئر ٹیکنیشن کا رینک دیا جاتا ہے اور اس کے بعد کارپورل ٹیکنیشن ہوتا ہے پھر سینئر ٹیکنیشن ہوتا ہے اور اس کے بعد چیف ٹیکنیشن ہوتا ہے اس کے بعد اسسسٹنٹ وارنٹ افیسر ہوتا ہے اور آپ ان کے رینک بھی دیکھ سکتے ہیں وارنٹ افیسر ہوتا ہے اور چیف وارنٹ افیسر ایر مین کا لازٹ رینک ہوتا ہے سیکسٹین گریڈ میں یہ ہوتا ہے اس کے بعد اگر ہم گزٹڈد پوسٹ کے رینک کی بات کر لیں تو پ ہلٹ اوفیسر کا ایک سٹار ہوتا ہے فلائنگ افیسر کا یہ رینک ہوتا ہے ہی سٹار ہوتا ہے ہی لیفٹین ہینٹ ہوتا ہے اور سکارل لیڈر ہوتا ہے سکارل چاند ستارہ بڑین کران کرتا ہے اس کے بعد ونگ کمانڈر کا یہ رینک ہوتا ہے گروپ کیپٹن ہوتا ہے ائر کمنڈور ہوتا ہے اور اس کے بعد ایر وی ایم ایر وائس مارشل اور ایر مارشل اور چیف ایر چیف مارشل جو ہوتا ہے یہ ان کے رینکس ہوتے ہیں پرموشن کی بات کی جائے تو دیورنگ سرویس پرموشن ہوتی ہے ٹریننگ کے بعد لے سی ایس ایسی کا رینک دیا جاتا ہے اس کے بعد جب جب اس کی سرویس پوری ہوتی ہے اور کلیرنس ریسپیکٹو پرموشن اگزام جب وہ کلیر کر لیتا ہے اوورال پرفارمنس اس کی اچھی ہوتی ہے دسپلن اچھا ہوتا ہے میڈیکل میں فیٹ ہوتا ہے تو اس کی پرموشن کر دی جاتی ہے سرویس میں کچھ کورسز کروایا جاتے ہیں جس کی بیسز پر پرموشن ہوتی ہے جیسے کہ جو ٹیک ٹریڈ ہوتے ہیں ان کو سکل انہینسمنٹ پروگرام ایس ای پی کرنا ہوتا ہے اور اس کی جگہ جو ایرو سپورٹ کے ٹریڈ ہوتے ہیں انہوں نے کوالیفائینگ اگزام کیو ای ون کرنا ہوتا ہے جونئر ٹیکنیشن سے کارپورل ٹیکنیشن بننے کے لیے کارپورل سے سینئر ٹیکنیشن بننے کے لیے جو ٹیک ٹریڈ ہوتے ہیں اڈوانس سکل ٹیسٹ ای 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 سٹی انہوں نے کرنا تھا اور کوالیفائینگ اگزام جو نن ٹیک ٹریڈ ہوتے ہیں انہوں نے کرنا تھا کیو ای ٹو اور یہ جو ہوتے ہیں کارپورل ٹیکنیشن یہ کرتے ہیں اور سینئر ٹیکنیشن بننے کے لیے یہ کرنا پاس کرنا ضروری ہوتا ہے اور جب سینئر ٹیکنیشن ہوتا ہے جو ٹیک ٹریڈ ہوتا ہے وہ ایم ایسی یعنی کہ مینٹینس سپروائزری کوسٹ کرتے ہیں جبکہ جو نان ٹیک ٹریڈ ہوتا ہے وہ کالیفائی انگی اگزائم کیو تھری کرتے ہیں اس کے علاوہ جو جے سیوز ہوتا ہے وہ ملٹری لیڈرشپ کمانڈ کوسٹ کرتے ہیں ایم ایل اینڈ سی اس کے بعد ہم رینکس سوری بیج کی بات کریں جو کمیشن ڈرینک کے بیج ہوتا ہے جی ڈی پی والوں کا یہ بیج ہوتا ہے نیوگیشن والوں کا یہ ہوتا ہے اور اس کے بعد ایئر ڈیفنس والوں کا یہ ہوتا ہے اور یہاں پہ ای ڈی لکھا ہوتا ہے انجینرنگ والوں کی یہ چڑیا ٹائپ ہوتی ہے اور ای اس میں لکھا ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ایڈمن اور سپیشل ڈیوٹیز والوں کا اے لکھا ہوتا ہے آئی ٹی والوں کا آئی ٹی لکھا ہوتا ہے لوجسٹکس والوں کا الوجی لاغ لکھا ہوتا ہے ایڈوکیشن والوں کا ایڈی لکھا ہوتا ہے اور میڈیکل والوں کا میڈیکل لکھا ہوتا ہے جو یونی فارم ہے ان کے سامنے لگا ہوتا ہے ایڈوکیشنل کیریئر کی بات کریں تو جو لوگ اپنی ٹریننگ کے بعد دیورنگ سرویس پڑھنے کے خواہش مند ہوتے ہیں تو جو ایئر فورس کے رولز اور ٹریکولیشن ہیں تو لوکل کمانڈر جو آپ کا بیس کمانڈر یا افسر کمانڈنگ ہوتا ہے تو اس سے آپ نے این اوسی لینے ہوتی ہے اور ایوننگ وغیرہ میں آپ کلاسز لے سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سٹڈی کی وجہ سے آپ کی جاب جو ہے وہ متاثر ناؤ آپ پرفارمیس دیتے رہیں اس کے علاوہ جو ہے پینشن بھی دی جاتی ہے اور پینشن جو کلکولیشن ہوتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کس بندہ کس رینک سے ریٹائرڈ ہو رہا ہے اور اس کی سرویس کتنی ہے تو یہ نائنٹین سکسٹی کے حساب سے اس کی پینشن کلکولیٹ کی جاتی ہے اور اس کو پینشن جو سرویس میں دی جاتی ہے جب ریٹائرمنٹ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ فرنگ بینیفٹس ہوتے ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں ڈی ایس او پی فنڈ میں اس کا ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ائر ٹکٹ ہوتے ہیں یا ٹرین کے ٹکٹ ان میں آپ کو کنسیشن ملتی ہے ڈیپوٹیشن وغیرہ جو باہر کے کورسز ہوتے ہیں ہاؤسنگ سکیم میں آپ کو پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو نان پریکٹسنگ ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کو لاؤنس دیا جاتا ہے جو فری میڈیکل ٹریٹمنٹ ہوتی ہے بائی ائر آپ کو ٹریول کرنے کا موقع ملتا ہے اس کے علاوہ سرویس ائر کرافٹ اگر اویلیب ہے تو اس پر آپ سفر کر سکتے ہیں تو آپ اگر فرد کیا کسی مجبوری سے ائر فرس میں جانا چاہتے ہیں مطلب آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے یا آپ اگر فیچر میں اپنی سٹیڈی کانٹینیو نہیں کر سکتے یا آپ اپنی فیملی کا ہلپنگ اینڈ بننا چاہتے ہیں تو ائر فرس میں جانے سے گبرائے مات ٹیلنٹ اور کیریئر گروت کرنے کی بہترین جگہ ہے اور بہت قابل لوگ ہوتے ہیں جب آپ ٹریننگ سے لے کے آپ فیلڈ میں جب جاتے ہیں تو جب پریکٹیکل آپ ٹریڈ میں جاتے ہیں کام کرتے ہیں تو آپ کو ایک سے بڑھ کے دوسرا بندہ ملتا ہے جو ٹیلنٹ میں ایک دوسرے سے بڑھ کے ہوتے ہیں اور پھر آپ کو جو اپنی کیڈر میں یا اپنی جو سروس میں ائر فورس کے اندر بھی اور باہر بھی سیویل ڈپارٹمنٹ میں بھی آپ کو جو ہے ترقی کرنے کے فل موقع ملتے ہیں جب آپ ایڈوکیشن اپنے امپروف کرتے ہیں تو الٹی میٹلی آپ یہ کر سکتے ہیں میں اپنی اگر آپ کو بتاؤں تو سیم اس طرح کی سیچویشن تھی اور الحمدللہ ہم نے بھی اسی طریقے سے اسی روٹ سے گئے اور آج میں ایٹین گریڈ میں بیٹھا ہوں تو آپ کے لئے بھی گولڈن چانس ہے آپ اپنی لائف میں اگر سٹپ کرنا چاہتے ہیں آسانی سے ایزلی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں جائیں اور آپ اپنے لئے فیچر میں اپنا ٹیلنٹ گرو کر کے تو بہت آگے جا سکتے ہیں تو اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ سکسٹین تک لیمیٹڈ ہیں آپ پوری سرویس ادھر رہ سکتے ہیں تو آپ کی ایڈوکیشن امپروو ہوتی ہے تو گورمنٹ آپ کو علاو کرتے ہیں آپ سیول سرویسز میں اپلائی کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں میں اگر آپ کو ائر فوس کی بات بتاؤں تو پوری جو پاکستان کی سرویسز ہیں سب سے بہترین سرویس ہے جہاں پہ مینرز کی بڑی ایک ہوتی ہے ائر فوس والا بندہ جو ہے وہ دور سے پہچانا جاتا ہے اس کے گفتار میں چال پال میں ہر لحاظ سے چال ڈال جو بھی اس کی ہے ایک بڑا ویل مینرڈ ہوتا ہے بڑا ناب طول کے بات کرنے والا ہوتا ہے ان کو ٹریننگ میں ہی ایسی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ وہ ان کی بڑی ایک گرومنگ کی جاتی ہے اور وہی جو ہوتا ہے سیول میں جب دوسرے لوگوں سے انٹر ایکٹ کرتا ہے تو وہ لوگ بہت متاثر ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج سیول میں پاکستانی ورفوس کے اپنا ایک نام ہے ٹیسٹ سیولیبس پہ ہم پہلے ہم بات کر چکے ہیں انٹیلیجنس بیس ٹیسٹ ہوگا پہلا اس کے بعد اکیڈمک ہوگا اکیڈمک میں میتھ فیزیکس اور انگلیش ہوتی ہے تو یہ اس کا سیولیبس ہے اور آپ نے اپلائی کرنا ہوگا پی ایف کی آن لائن ویب سائٹ پہ اور اس کے علاوہ ہم جو پریپیریشن کروائیں گے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آگے ویب سائٹ کا اڈریس بھی میں آپ کو بتاتا ہوں جو ہمارا پریپیریشن پلین ہے یہ بہت زبردست کی سمکہ ہے ان لوگوں کے لئے جو گھر سے دور نہیں جا سکتے جن کے پاس بہت زیادہ ریسورسز نہیں ہیں اکیڈمیز والے آپ کو پتا ہے بیس پچیس تیس تیس ہزار تک فیس لیتے ہیں لیکن جو ہے وہ وہاں پہ اکوموڈیٹ کرنا اپنے آپ کو انگیج رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور وہ فیمیل جو تیاری کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی پرابلم ہوتا ہے اور گائیڈ لائن جن کو نہیں اویلیبل ہو سکتی تو ان کے لئے بہترین موقع فورم ہے جو ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے ہم کئی ساری جو ہے سیسٹین گریڈ سیونٹین گریڈ کے تیاری پہلے الریڈی کروا بھی چکے ہیں اور الحمدللہ کئی سارے لوگ اس میں اچھا پرفارم بھی کر چکے ہیں یہ ان کے لئے بہت فیوریبل ہے جن کے پاس لیمیٹڈ اپرچونٹیز ہیں کہیں اور دور نہیں جا سکتے ہم ویڈیو لیکچرز میں سارا سیلیبس کور کریں گے پھر ویب سائٹ پہ ہی آن لائن ٹیسٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم جب تک پیپر نہیں ہو جاتے پریکٹس ٹیسٹ مختلف قسم کے ہم آن لائن سبجیکٹ وائز فیزیکس میت انگلیش اور انٹیلیجنس کے ہم ان کے پریکٹس ٹیسٹ بھی کرتے رہیں گے اور یہ آپ کو فائدہ ہوگا کہ جب آپ نے یہ آن لائن اپلائی کرنے یا آن لائن آپ نے لیکچر بھی لیے آن لائن آپ نے ٹیسٹ اٹیمٹ کیے تو جو آپ کا پیپر ہوگا ٹیسٹ ہوگا وہ بھی ایر فورس میں جو آپ کا سیلیکشن سنٹر ہوگا وہاں پہ آن لائن لیا جاتا ہے تو آن لائن آپ کو اگر کمپیوٹر پہ پہلے گریپ نہیں ہے تو یہ آپ کے لئے بہترین ایک option ہے کہ آپ کی آن لائن ٹریننگ بھی ایک ہوتی رہ گی تیاری بھی ہوتی رہ گی اور جب آپ پیپر میں جائیں گے تو آپ کو کوئی ہیزیٹیشن بھی نہیں ہوگی پرابلم بھی نہیں ہوگی اور میں یہاں پہ ایک بات کلیر کرنا چاہتا ہوں مختلف لوگ جو ہے جب کوئی جاب شاب آتی ہے تو اس پہ ایک تو اللیگل مین کا وہ کہتے ہیں جی ہمیں کوئی طریقہ بتائیں ہم آپ کو پیمنٹ کرنے کے لئے تیار ہیں تو ہمیں جو ہے آپ جاب دلوا دیں ایسا کوئی سین نہیں ہے ایسا کوئی option نہیں ہے جو ائر فورس کی جو میرٹ ہے سٹینڈرڈ ہے وہ بڑا بہترین ہے اور وہاں پہ کوئی نیپوٹیزم نہیں ہے کوئی ایسا نہیں ہے آپ محنت کریں اچھی محنت کریں گے تو آپ میرٹ پہ ہی سیلیکٹ ہوں گے اور سیم ایجنڈا ہمارا ہے ہم صرف اور صرف تیاری کرویں گے ہمارا کوئی لنک نہیں ہے ہم کوئی چلنگ نہیں کریں گے کہ ہمارے جو ہنڈر پرسنٹ پیپر میں آئے گا لیکن تیاری اس طرح کی کرویں گے کہ اس سیلیبس میں سے ہم ضرور کریں گے بہتر سے بہتر تک ہم کریں گے لیکن یہ آپ کہیں کہ جو پیپر میں کوششن آئیں گے ہم وہ آپ کو بتائیں گے یا لا کے دیں گے یا کوئی ایسا تو ایسا کوئی بھی ہمارے پاس آپشن نہیں ہے نہ ایسا ممکن ہوتا ہے تو اس طرح کی کوئی توقع رکھنا نہیں ہے اور اس طرح کی کوئی کمیونکیشن ہمارے ساتھ آپ نہیں کریں گے اس کے بعد ہے پیپر اٹیمٹنگ کی سکل جو ہماری ویب سائٹ پہ آپ تیاری کریں گے اور آن لائن ٹیسٹ اگر آپ اٹیمٹ کریں گے تو آپ کی آٹومیٹکلی ٹیسٹ اٹیمٹ کرنے کی سکل انہینس ہوگی اس کے علاوہ ہم آپ کو گائیڈ لائنز ٹکس ٹکس اور ٹپس وغیرہ بھی بتاتے جائیں گے کہ آپ نے پیپر میں کیسے بیٹر پرفارم کرنا اگر آپ کو کسی کوشن کا صحیح طریقہ انسر نہیں آتا تو آپ نے اس کو کیسے اچھے طریقے سے ٹیکل کریں گے کہ آپ کے مارکس پھر بھی اچھے ہیں اور گلتی ہونے کے کم سے کم چانس ہو تو آپ اگر ہمیں کانٹیکٹ کرنا چاہے تو ہماری ویب سائٹ جس پہ ہم تیاری کروائیں گے یہ اڈریس ہے www.havardacademy.com تو اسی پہ ہم لیکچر بھی دیں گے اس پہ میں ایک ٹیٹوریل آپ لوگوں کے لئے ایڈ کر دوں گا جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ریجسٹریشن کا کیا پروسیجر ہے اور کس طریقے سے آپ لیکچر لے سکتے ہیں کس طریقے سے ٹیسٹ اٹیم کر سکتے ہیں اور آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں اور کوئی آپ کا کوششن ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور جو یہ کورس ہوگا آن لائن لیکچرز بھی ٹیسٹ بھی یہ کمپلیٹ کورس جب تک آپ کا پیپر ہوتا ہے تو ہم آپ کو انگیج رکھیں گے اور اس کی ٹوٹل فیسٹ ہوگی ٹری تھاؤزنٹ بہت کم فیسٹ ہے اس پہ کوئی اتنی ریکویسٹ وغیرہ کرنے کا کوئی آپشن یہاں پہ موجود نہیں ہوگا لہٰذا جو ہے آپ کو اتنا ایک افورڈ کرنا پڑے گا کیونکہ جو ہم پروفیشنل ویل ایڈوکیٹڈ اور ٹیچر جو ہائر کریں گے جن کا ایکسپیرینس بھی ہوگا اپنے فیلڈ میں تو وہ آپ کو پڑھائیں گے تو آلٹی میٹلی ہم نے ان کو پی بیک کرنا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو مائن میں جتنے کوئیسٹن تھے ان کا بھی آپ کو انسر مل گیا ہوگا اور آپ لوگوں کے لیے فیوچر میں یہ آپ کی جو جاب اگر آپ اپلائی کرنے کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کو یہ مدد بھی دے گا آپ یہ باتیں یہ جو فورم ہے ہیلپ فورم ہے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں دوسرے فرنڈز فیملی میمبر کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور میرا یہ آپ لوگوں سے وعدہ ہے کہ آپ لوگوں ایک اچھے فورم پہ ہیں آپ لوگ جو ہے ایزلی اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے ہم آپ کی پوری عرب کریں گے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ